اتنی صبح صبح پتہ نہیں کونسی ایمرجنسی ہوگی ہے ان لوگ کو یار گائے سونے بھی نہیں دیتے ہیں مجھے ان لوگوں نے کال رہا کے بتایا کہ یہاں پہ کوئی ایمرجنسی ہے ابھی آگا اس پتہ نہیں کیا یہ ایمرجنسی ہوگی یہاں پہ کافی زیادہ بندے کھڑے ہوئے ان سے پتہ کرتا ہوں ہاں بھئی کیا ہو رہے یہاں پہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو چپ چپ یہاں سے واپس چلے جاؤ نوکری چھوڑ دو ایسے کیسے نوکری چھوڑ دو ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح چاہے کچھ بھی ہو جائے اندر مت جانا پلیز کیوں کہ اگر تم اندر گئے تو بچو گے نہیں کیا ہو گیا تم لوگ کو اور اتنی صبح صبح یہاں پہ بلایا کیوں ہیں ابھی تمہیں صبح کی پڑی بھی ہم لوگ رات سے یہی پہ کھڑے ہوئے ہیں اچھا رات کو مجھے بھی کاؤز آ رہی تھی لیکن میں نے اٹھائی نہیں کیونکہ میں سو رہا تھا دیکھو تم میرے بھائیوں جیسے ہو اس لیے بتا رہا ہوں اندر مت جانا تم ایک منٹ تم یہی پہ رکو مجھے پتا تو چلے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے تمہاری مرضی لیکن میں تو بولوں گا کہ اندر مت جانا ایسا کیا ہو گیا اندر باس ہم لوگ کا یہاں پہ کھڑا وایا ہے باس آپ نے مجھے کال کیا تھا ہاں میٹی ابھی صرف اور صرف تم ہم لوگ کو بچا سکتے ہو لیکن سر ہوا کیا یہاں پہ فائف بریگیٹی گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں ایمبولنس بھی کھڑی ہے کیا ہوا یہاں پہ دیکھو ہاں میٹی مجھے پتا ہے کہ تمہارا رینک زیادہ بڑا نہیں ہے تمہارا رینک سب سے زیادہ چھوٹا ہے ابھی سر بیستی کرنے کے لیے بلائے کہ یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میں کلار کھوں ادھر لیکن ہاں میٹی آج تک تم نے جو بھی کام کیا ہے بہت ہی بڑی طریقے سے کیا ہے مجھے تمہاری مدد چاہیے سر ابھی دیکھو جلدی سے بتاؤنا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے مجھے آلیڈی کافی زیادہ عجیب سا فیل ہو رہا ہے تم اگر مجھے کچھ سمجھتے ہو تو ہاں میٹی تمہیں میرا کام کرنا ہوگا سر میں سمجھتا ہوں نا آپ کو آپ تو ہم لوگ کے چیف ہو آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں میں ٹھیک ہے تو پھر ہاں میٹی بیلڈنگ کے اندر تمہیں جانا ہوگا لیکن بیلڈنگ کے اندر کیا چیزیں وہ باہر مجھے بندہ بتا رہا تھا کہ بیلڈنگ کے اندر نہیں جانا کس بندے نے تمہیں بولا کہ بیلڈنگ کے اندر نہیں جانا نہیں نہیں کسی نے بھی نہیں وہ بس ویسی میں نے سنیا کہ بیلڈنگ کے اندر نہیں جانا لیکن کیوں نہیں جانا تمہیں کیا پتا اس کے اندر کیا چیزیں اچھا مجھے پتا نہیں ہے لیکن اب بتاؤنا بیلڈنگ کے اندر کیا چیزیں اور اندر جا کے کیا کرنا ہے میں نے تمہیں صرف اور صرف بیلڈنگ کے اندر جا کے ہم لوگ کی سیکرٹ فائلز کو باہر لے کر آنا ہے سیکرٹ فائلز کو اچھا ہم لوگ کی بیلڈنگ کے اوپر کسی نے اٹیک کیا ہے کیا ہامیٹی اٹیک تو کیا ہے لیکن انسانوں نے اٹیک نہیں کیا تو پھر کیا مانسٹرز نے اٹیک کیا کیا تم یہی سمجھ لو ہامیٹی مانسٹرز نے اٹیک کر لیا ہے بیلڈنگ کے اندر جتنے بھی مانسٹرز ہیں تمہیں سب کو ختم کرنا ہوگا اور پھر ان کو ختم کرنے کے بعد تم سیکرٹ فائلز لے کر آکے مجھے دے دو اچھا سر لیکن میں تو صرف ایک کلرک ہوں یہاں پہ اتنے زیادہ بندے کھڑے میں کسی اور کو آپ نے کیوں نہیں بھیجا نہیں ہاں میٹی کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ کام صرف اور صرف تم کر سکتے ہو اچھا سر ایک منٹ آپ یہیں پہ رکھو میں آتا ہوں ایف بی آئی کا چیف مجھے بول رہا ہے کہ مجھے اندر جانا ہے اور یہاں پہ بندے نے مجھے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اندر نہیں جانا کدھر گیا میرا دوست یہ رہا ابھی دیکھو میری باس انہوں چیف مجھے بول رہا ہے کہ اندر جاؤ نہیں نہیں ہاں میٹی اندر مت جانا اندر بہت زیادہ خطرناک منسٹرز ہیں لیکن ایسے بھی کون سے منسٹرز ہیں اندر پتہ نہیں ہم لوگوں نے پہلے نہیں دیکھے لیکن انسانوں کے روپ میں جانور ہیں وہ انسانوں کے روپ میں جانور کیا بول رہے ہو کچھ سمجھ میں نہیں ہا رہا ہے میں تو بوتوں کے جاپ چھوڑ دو اور نکل جاؤ یہاں سے لیکن جاپ کیسے چھوڑ دوں ایک کی تو جاپ ہے میرے پاس ٹھیک ہے پھر تمہاری مرضی دیکھ لو تم نے کیا کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ میں جا کے دیکھتا ہوں اندر جاؤں یا پھر نہ جاؤں یار گائز دیکھو یہ بیڈلنگ بھی کافی زیادہ بڑی ہے ہامی ٹی پلیز کیا سوچا تمہیں اندر جانا ہوگا لیکن سر اگر فائلز کو میں باہر لے کر آ گیا تو پھر مجھے کیا ملے گا تمہیں ہامی ٹی میں ایف بی آئی کا ڈریکٹر بناوں گا کیا بات کرے گا سر میں تو ایک چھوڑا سا کلرک ہوں اسی لیے میں تمہیں بتا رہو ہامی ٹی میں تمہیں ڈریکٹر بناوں گا چیف کے بعد تمہیں پتا ہے کہ صرف اور صرف ڈریکٹر آتا ہے ہاں مجھے پتا ہے آپ تو چیف ہو آپ کے بعد سب سے بڑا رنگ ڈریکٹر کا ہی ہے ڈریکٹر بنائے گا مجھے ایف بی آئی کا چلو ٹھیک ہے سر میں جاتا ہوں لیکن کوئی ویپنز وغیرہ کوئی بلٹ پروف ویسٹ وغیرہ دے دو نہیں ہے ہم لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ٹائم کم ہے پلیز اندر جاؤ لیکن سر کوئی ویپن تو دے دو تمہارے پاس ویپن نہیں ہے کیا سر ویپن ہے تو صحیح میرے پاس لیکن صرف پسٹل ہے ابھی دیکھو جو بھی یہ ہمیٹی ٹائم مت ویسٹ کرو جلدی سے اندر جاؤ اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اندر پتہ نہیں یار گائز اندر کیا ہی چیز ہوگی اور سر یہ بندے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہمیٹی یہی تو ہیں سارے کے سارے مانسٹرز اچھا تو یہ ہیں سارے کے سارے مانسٹرز ٹھیک ہے سر آپ لوگ پیچھوں کے کھڑے ہو جاؤ میں سارے کے سارے سیکرٹ فائلز کو اور اس بیلڈنگ کو سیف کرتا ہوں لیکن یاد رہے ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کے باہر نہیں آنا چاہیے نہیں آئے گا سر آپ بلکل بھی فکر مت کرو تمہارے ساتھ بیک اپ کے لیے ہمیٹی میں نے بندوں کو بھیج دیا ہے ہاں سر یہ تو آپ نے اچھا کیا ہے لیکن یہ مر نہیں رہا ہے مرے گا ہمیٹی تمہیں مار نہ ہوگا اس کو جی ٹھیک ہے سر میں کوشش کرتا ہوں لیکن یہ شکل سے کتنے زیادہ بھیان ہے کہ دوبارہ کھڑا ہو گیا اپے یار گائز یہ کیا چیز ہے زومبی تو نہیں لگ رہی ہے مجھے پھر یہ کیا چیز ہے ایک منٹ بھائی صاحب ایک پیچھے بھی ہے سر آپ ان بہار والوں کو ماروں میں اندر جا کے بندوبست کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی تم اندر کی طرف جاؤ پتہ نہیں یار گائز یہاں پہ کیا ہی ہو رہا ہے مجھے تو کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے اتنی بڑی بیلڈنگ میں میں اکیلہ اندر آ گیا ہوں کافی زیادہ مشکل ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں یار گائز کتنا زیادہ عجیب سا ہے یہ لیکن مجھے اس کو فٹا فٹ سے مارنا ہوگا ایک تو یار گائز یہ مر بھی تو نہیں رہے ہیں کس طرح مرے گا اپے اتنی گولیاں مارا ہوں مرنا چاہیے اس کو بٹ نہیں یار گائز اتنا آسان نہیں ہے لگتا ہے کہ اس کو مارنا اور گیا ایک منٹ یہاں پہ اندر کیا ہو رہا ہے اپے یار گائز یہ کیا کر رہی ہے یہ کس طرح کی چیز ہے یار گائز یہ تو کتنا زیادہ عجیب سی ہے اور یہ کر کے آ رہی ہے نیچے ایک بندے کو مار کے اور شکل دیکھ رہی ہے ایک منٹ یار گائز یہ مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے لیٹرالی میں یار گائز مجھے کچھ بھی صحیح نہیں لگ رہا ہے مجھ ہی ہاں سے نکلنا ہوگا میں فٹا فٹ سے جا کے فائلز کو اٹھا کے واپس آتا ہوں ہاں یار گائز اور میرا یہاں پہ کوئی بھی کام نہیں ہے سارے کے سارے منسٹرز کو مارنا میرے بس کی بات نہیں ہے چپ چاپ فائلز کو اٹھا کے یہاں سے نکلتا ہوں لیکن بھائی صاحب یہاں پہ تو آگ جلا کے رکھیں ان لوگوں نے فٹا فٹ سے فلیش لائٹ آن کرتا ہوں اور ابھی دیرے دیرے مجھے آگے جانا ہوگا ویپن کو بھی ساتھ میں لوٹ کر لیتا ہوں کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگائز دروازے کے پیچھے کیا ہونے والا ہے ابھی تک تو میں بلکل سیف ہوں بھٹی آگائز لیٹرلی میں مجھے کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ اتنی بھیانک جگہ میں میں پہلے کبھی نہیں آیا یہ کیا کر رہا ہے بھے یار گائز یہ کیا چیز ہے میری بات سنو کیا کر رہے ہو تم اور یہ کیوں مار رہا ہے تم نے اس کو میں نے مار دیا اس کو بھے یار گائز کتنی بھیانک آواز ہے اس کی مجھے اس کو مار رہا ہوگا اپنی جگہ سے ہیلی نہیں رہا یار گائز ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے مر گیا فائنلی یار گائز سات آٹھ گولیاں لگتی ہیں تب جا کے یہ لوگ مرتے ہیں مگر ایک منٹ یہ کون ہے ابھی یار گائز یہ کیا چیز ہے یہ کتنا زیادہ بھیانک ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان لوگ کا باس ہوگا ہاں یار گائز یہ ان لوگ کا باس ہے مجھے کچھ بھی کر کے اس کو مر رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں ذرا اس کو مار لوں یہ نارمل ہے اور ابھی مجھے اس کے پاس جانا ہوگا یار گائز لٹرلی میں یہ کافی زیادہ بھیانک چیز ہے مگر ایک منٹ یہ کدھر گیا لگتا ہے کہ بھاگ گیا اور اس کو آپ لوگ دیکھو کتنا زیادہ عجیب سا ہے یار گائز کچھ زیادہ ہی عجیب چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ لیکن یہ اندر ہے یہاں سے اندر جا کے مجھے اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یار گائز اندر جا کے مجھے اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے جو اندر بند ہے ہم لوگ اس کو اندر ہی رہنے دیں گے مجھے چاہیے فائلز اور فائلز پتہ نہیں ابھی کدھر ہوں گی کافی زیادہ اندھیرہ بھی ہے یہاں پہ اور کچھ بھی صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا ہے لیکن یہ تو اچھا ہے کہ یار گائز میرے ویپن کے اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں نہیں تو فضول میں ہم لوگ یہاں پہ مارے جاتے ابھی مجھے آگے جانا ہے وہ جو ایک بیچ میں بڑا سا بند آیا تھا نہیں آگا ہے وہ مجھے کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگا ہے اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے کی ساری مستی اسی کی ہے یہاں سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں ایک منٹ سٹیرز آگئی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ اوپر والے فلور پر مجھے فائلز مل جائیں گی سارے کے سارے بندوں کو مارنا میرے لئے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے میں بس چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے فائلز مل جائیں اس کے بعد میں جا کے اس کو دے دوں گا اور ایک نٹ اوپے یار گائز یہ کتنا بھیانک ہے مجھے فٹا فٹ سے اس کو بھی گولیاں مار رہی ہوں گی اوپے مرجا 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 یار گائز یہ لوگ اتنی آرام سے مر نہیں رہے ہیں لٹرلی میں میں اس کو اتنی زیادہ گولیاں مار رہا ہوں پورا میکزین میں نے کھالی کر دیا پر ٹیئے نہیں مرنے کا نام ایک دفعہ بس یہ مر جائے تو پھر کام ہو جائے گا نہیں مر رہا یار گائز یہ کیا چیزیں ہیں کچھ زیادہ خطناک چیزیں یار گائز یہ زومبی تو نہیں ہے اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یار گائز یہ زومبی وغیرہ نہیں ہے تو پھر یہ لوگ کیا چیزیں ہیں اس کو میرے خیال سے اس نے مار رہا ہے اور اس کو میں نے مار دے یہ تو کام اچھا ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ کو یہاں سے اوپر جانا ہے فائلز چاہیے مجھے فائلز ہم لوگ کو ملیں گی اس والے فلور پہ بٹ نہیں یار گائز یہ تو لاک ہے لگتا ہے کہ اوپر سے جانا ہوگا مجھے یار گائز کافی زیادہ اندھیر ہے یہاں پہ دیکھنے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے بٹ ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر لیں گے ابھی یہاں سے جاتا ہوں یار گائز یہاں سے اوپر کے طرف جاتا ہوں آئی ہوپ کے یار گائز یہ دروازہ کھل ہوگا فائنلی یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے ہاں یار گائز یہاں پہ اٹلیس لائٹس تو جل رہی ہیں ابھی ایک منٹ یار گائز یہاں پہ واپس سے لائٹس بند ہو گئی ہیں پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہی ہو رہا ہے فٹہ فٹ سے اس وقت دروازے کو کھولتا ہوں مگر ایک منٹ ابھی مجھے یہاں پہ فائل کیسے مل سکتی ہے لٹرلی میں یار گائز پوری کی پوری جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے فائل وائل کا تو بند ہو بس ہے ہی نہیں یہاں پہ مشکل ہے یار گائز لیکن پھر بھی میں ڈھونڈ لیتا ہوں اور ایک منٹ پھر یار گائز یہ کہ چیز ہے مجھے اس کو فٹہ فٹ سے مار رہا ہوگا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے تھوڑا سا پیچھے جانا ہے مجھے تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا یہ مجھے مار دیں گے لٹرلی میں یار گائز یہ مجھے مار دے گا کیا مجھے فٹہ فٹ سے اس کو گولیاں مار دیں گے گلے پہ گولیاں مار رہا ہوں لیکن مرنے کا نام نہیں لے رہا ہے کافی زیادہ پیانک ہے اور ایسے ایک نہیں ایسے دو ہیں ہاں یار گائز ایسے دو ہے یہاں پہ ایک کو تو میں نے مکہ مار دیا اور دوسرا بھی میرے پاس آگیا ہے پیانک ہے یار گائز یہ لوگ بہت زیادہ ہیں لٹرلی میں یار گائز یہ لوگ کافی زیادہ ہیں مجھے بھی تھوڑا سا پیچھے بھاگنا ہوگا تھوڑا سا ہم لوگ پیچھے جائیں گے اس کے بعد آگے آکے میں ان لوگ کو مار دوں گا ہاں یار یار گائز مجھے یہاں سے واپس جانا ہوگا بچ گیا یار گائز بال بال بچے یہ لوگ کافی زیادہ ہیں میرے پاس کوئی ڈھنکا ویپن بھی تو نہیں ہے یہ پسٹل دے کے رکھا ہے ان لوگوں نے مجھے کہیں سے شاٹ گن بھی مل گئے نا تو پھر بھی میرا کام ہو جائے گا مگر یہاں پہ تو کئی بھی کوئی بھی ویپن نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑے ہوکے ان لوگ کو مار دیتا ہوں یار گائز ایک گیا اور ابھی اس کو مجھے مارنا ہوگا فٹا فٹ سے یہ بھی گیا یہ جگہ ٹھیک ہے یار گائز یہ لوگ ایک جگہ پہ کھڑے میں نا تو میں ان لوگ کو ایزیلی مار سکتا ہوں اور یہ بھی گیا فائنلی یار گائز یہ تین مانسٹرز یہاں پہ مر چکے ہیں لیکن یہ آگ میں جل رہے ہیں زومبیز تو نہیں ہیں یار گائز یہ زومبیز نہیں ہیں کہیں سے کوئی شاٹ گن وغیرہ مل جائے نا تو پھر بھی میرا کام ایزی ہو جائے گا بٹ یار گائز شاٹ گن بھی تو نہیں ہے یہاں پہ ایف بی آئی کے چیپ نے بلتا تھا کہ ڈریکٹر بنائے گا مگ اس کے پیچھے بندہ بھی ہے بندے کو بعد میں ماریں گے پہلا شاٹ گن اٹھاتے ہیں اور اب بھی ان کو میں صحیح طریقے سے مارنے والا ہوں یار گائز بچے گھا تو نہیں شاٹ گن کا کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے یار گائز شاٹ گن سے یہ لوگ نہیں بچ پائیں گے اور لگتا ہے کہ یہ بیچارہ تو گیا کام سے شاٹ گن اوپی چیز ہے یار گائز شاٹ گن اچھا واکر ہم لوگ کو مل گئی ہے لیکن خطرہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے یار گائز ابھی بھی یہاں پہ کافی زیادہ بھیانک جگ ہے میں دھیرے دھیرے یہاں سے آگے جا کے دیکھتا ہوں اور لگتا ہے کہ بس یہی تھا ہاں یار گائز لگتا ہے کہ بس یہی تھا لیکن ابھی فائل کہاں سے ملے گی مجھے فائل بھی تو ڈھونڈنی ہے یہ تو پورا پورا فلور یار گائز جل چکا ہے یہاں پر فائل وائل تو ملنے والی ہے نہیں بٹھ پھر بھی میں تھوڑا سا آگے جا کے چیک کر ہی لیتا ہوں اب اگر میں یہاں پہ آئی گیا ہوں تو فائل لیا بغیر تو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنی جان کو کافی زیادہ خطرے میں ڈالا ہے اور ایک منٹ اپے یار گائز ایک دم سے میرے سامنے آ گیا تھا آئی ہوپ کہ یہ مر جائے گا مر جا مر جا مر جا مر جا اور گیا یار گائز یہ مر جگا ہے ابھی مجھے یہاں سے تھوڑا سا آگے جانا ہے دل کر رہا ہے کہ جمپ مار لو اور ایک نٹ یہی کا چیز ہے اپے یار گائز یہی کا چیز ہے ڈوگی کہاں سے آ گیا ڈوگی بھی انہی کی طرح کا یار گائز کتنا زیادہ بھیانک ہے اپے مر کیوں نہیں رہی یہ آئی وی ہیں لٹرلی میں یار گائز یہ دو ہیں اور ایک مر گیا ہے فائنلی یار گائز ایک مر گیا ہے ایک مر گیا ہے لیکن یہ نہیں مر رہا یہ والا ڈوگی نہیں مر رہا گیا 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 اور نہیں دوسرا ابھی کھڑا ہو گیا یار گائز یہ مریں گے نہیں یہ والے ڈوگی ایسے نہیں مریں گے ہاں یار گائز یہ ایک میرے خیال سے مر گیا ہے اس کو میں نے گولی ماری تھی یہ مر گیا ہے بٹ یہ نہیں مر رہا ہے ہاں یار گائز یہ والا ڈوگی مر نہیں رہا ہے اور میرے خیال سے یہ مرے گ ابھی نہیں مجھے ابھی یہاں سے باہر نکلنا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ بھاگتا ہوں یہاں سے کیونکہ یہ والا دوگی مر گیا کیا فائنلی یار گائز لگتا ہے کہ یہ بھی مر گیا دوگیز بھی ہیں یہاں پہ اور ان کو بھی آگ لگی بھی ہے دیکھو بھائی صاحب یہ ایک منٹ ایک منٹ چھپنے کی کوشش مت کرو کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور ایک سیکنڈ یہ بھی گیا فائنلی یار گائز یہ بھی بچارہ مر چکا ہے اور نہیں نہیں بچارہ ہم لوگ ان کو نہیں بولیں گے ہاں یار گائز بچارہ وغیرہ ہم لوگ ان کو نہیں بولنے والے ہیں کیونکہ ان لوگ کے کام بالکل بھی اچھے نہیں ہیں ابھی یہ راستہ کدھر جا رہا ہے دھیرے دھیرے آگے جا کے دیکھتے ہیں ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو بھی گولی ماری دیتا ہوں تھوڑا سا سموک ہی نکل آئے گا لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا اس کا ابھی مجھے یہاں سے جانا ہے کیا کمیونیکیشنز کا آفیس ہے یہاں پہ فائلز وغیرہ تو ہونی چاہیے کافی زیادہ اندھیر ہے کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے اور ابھی مجھے میرے خیال سے یہاں سے آگے جانا ہے ہاں یار گائز ہم لوگ یہاں سے آگے جائیں گے ایک منٹ بھائی صاحب پوری کی پوری آرمی ہے لیکن سامنے کی طرف سلینڈر بھی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ سلینڈر کو بلاسٹ کرتا ہوں یار گائز آپ کے یہ لوگ مر چکے ہوں گے بٹ نہیں تھوڑے سے مر گئے ہیں اور تھوڑے سے ابھی بھی زندہ ہیں ان کو بھی ہم لوگ مار دیں گے دو سلینڈر یہاں پہ فٹ چکے ہیں اب تک تو یار گائز یہ مر گئے ہوں گے لیکن نہیں اتنی آرام سے تو یہ مریں گے نہیں یار گائز کافی زیادہ خطن آکے ہیں لیکن لگتا ہے کہ فائنلی یار گائز یہ بھی مر چکے ہیں ابھی مجھے یہاں سے تھوڑا سا آگے جانا ہے لیکن اگر یہ دو سلینڈر یہاں پہ نہ ہوتے ہیں تو پھر یہ کبھی بھی نہیں مرتے ابھی دیرے دیرے ہم لوگ یہاں سے آگے جاتے ہیں میرے خیال سے تو فائنلز اب تک ہم لوگ کو مل جانے چاہیے ہیں ہاں یار گائز فائنلز اب تک مل جانے چاہیے ہیں ایک دم سے یہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں ڈھرا دیتے ہیں لیکن یار گائز لٹرلی میں کافی زیادہ خطرناک مشن ہیں میں ایف بی آئی میں پچھلے تین سال سے جاپ کر رہا ہوں بٹ یار گائز اتنے خطرناک مشن پہ میں آج تک نہیں گیا ہوں ابھی یہ ایم ایجنسی ایگزٹ ہے مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے اور ایک منٹ بہتے ہیں لٹرلی میں یہ لوگ کافی زیادہ ہیں اور گنز بھی ہیں ان کے پاس ہیں تو پولیس والے لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگ کو کوئی وائرس پھیلایا کسی نے میرے خیال سے یہاں پہ کسی نے کوئی وائرس پھیلا دیا ہے اور یہ وائرس ہے بھی کافی زیادہ خطرناک ایک منٹ یہ بھی گیا ہاں یار گائز یہ نہیں اتنا جلدی تو یہ لوگ مرتے ہیں نہیں تین چار شوٹ گن کی گولیاں ماروں گا تو پھر جا کے مرے گا اور یہ گیا مگر پیچھے ایک اور بھی ہے پیچھے ایک اور بھی ہے اور یہ ہم لوگ کا ایکزٹ ہے یار گائز یہاں سے ہم لوگوں نے باہر نکلنا ہے لیکن وہ بیچ میں ایک بڑی سی چیز ہے تھی راکٹ لانچر والی یار گائز وہ مجھے دوبارہ نہیں دکھی ابھی پتہ نہیں اس کے پاس کون سی پاورز ہیں یا پھر وہ کیا چیز ہے مجھے اس کو بھی ڈھونڈنا ہوگا بٹ ابھی فلال مجھے فائل وائل تو کوئی ملی ہے نہیں کیونکہ پورا کا پورا فلوٹ جل چکا ہے ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں سے اندر جا کے چیک کرتے ہیں بٹ نہیں یار گائز یہ تو وہی جگہ نا کہ جہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے نہیں ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی فائل نہیں ہے ایک راستہ میں نے چھوڑ دیا ہے ہاں یار گائز صرف اور صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں گیا نہیں ہوں اور یہ کیا بلی بھی آگ میں جل رہی ہے کیا اوہے یار گائز کوئی بھی چیز یہاں پہ سیف نہیں ہے لیکن ابھی یہاں سے تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھتا ہوں نہیں یار گائز کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ سارے کی ساری جگہ بند ہے یہاں سے نیچے جانے کا بھی فائدہ نہیں ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ بھی زندہ ہے کیا یہ کہاں پہ تھا یار گائز میں نے اس کو پہلے نہیں دیکھا یہ والا فلور ہم لوگوں نے کلیر نہیں کیا تھا کہ نہیں یار گائز اس والے فلور پہ ہم لوگ نہیں آئے تھے اور ابھی فائنلی یہ بھی مر چکے یہاں پہ تو نہیں ہے فائلز فائلز ہوں گی تو یار گائز کیا ہی بچیں گے یہاں پہ کوئی چیز نہیں بچی ایون کہ انسان نہیں بچے تو فائلز کیسے بچیں گی بٹھ پھر بھی میں دیکھ لاتا ہوں ایک منٹ بھائی صاحب یہ لوگ ہیں یہاں پہ ابھی تک یہ لوگ ادھر ہی ہیں اور یہ والے زیادہ سٹرونگ ہیں یہ والے زیادہ سٹرونگ ہیں اتنی آرام سے یہ نہیں مریں گے پانچ چھ گولیاں مارنی پڑیں گے ان کو ابھی فٹا فٹ سے میں گن کو ریلوڈ کرتا ہوں اور ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا چیز ہیں یار گائز ایک دفعہ اگر چیف بن گیا نا پھر آپ لوگ سوچ سکتے ہو کہ آرگائز کتنی زیادہ مزے ہوں گے ہم لوگ کے بلکہ چیف تو نہیں بنائے گا وہ مجھے ڈریکٹر بنائے گا ڈریکٹر کے بعد چیف بھی بننا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن بس ایک دفعہ وہ فائل مل جائے مجھے جس کی اس نے بات کی ہے فائل بھی تو یہاں پہ نہیں ہے نا ایک منٹ لگتا ہے کہ ابھی یہاں سے نیچے جانا ہے ہاں یار گائز یہاں سے نیچے جانا ہوگا لیٹس گو چلتے ہیں یہاں سے نیچے کی طرف اور بھائی صاحب چوٹ کافی زیادہ لگ رہی ہے لیٹرلی میں یار گائز کافی زیادہ چوٹ لگ گئی لیکن ہم لوگ زندہ ہیں تو یہاں سے واپس نیچے جاتا ہوں پیرا شوٹ نکالتا ہوں وگر نہیں بھائی صاحب پیرا شوٹ وگرہ تو نکلا نہیں ہے سیدھا جا رہا ہوں نیچے کی طرف آئی ہوپ کہ یار گائز بچ جاؤں گا بچ گیا ہوں زندہ ہوں یار گائز میں زندہ ہوں لیکن چوٹ بہت لگی ہے مجھے ان لوگ کا وہ باس نہیں دکھائی دے رہا یار گائز وہ ان لوگ کا باس تھا یا پھر پتہ نہیں کیا چیز تھی لیکن جو بھی تھا تھا کافی زیادہ خطناک اور ابھی یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتا ہوں ایک منٹ یہ رہا یہی ہے وہ بند ہے یار گائز میرے خیال سے یہی وہ بند ہے اور یہ والی جگہ لاک ہے مجھے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھنا ہوگا یہاں سے صحیح دکھائی نہیں دے رہا اور ایک منٹ اس کے پاس کوئی زیادہ اپی گن ہے یار گائز یہ ہے کون مجھے اس کا پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے ایک سیکنڈ یہ ان لوگ کا باس لگ رہا ہے مجھے ہاں یار گائز یہ ان لوگ کا باس لگ رہا ہے مجھے اور یہ کوئی منسٹر نہیں یہ انسان ہے ہاں یار گائز یہ ایک انسان ہے اور کدھر گیا ایک منٹ یہ رہا یہ رہا یہ رہا یہی پر ہے ہاں بھائی بتاؤ کیا نام ہے تمہارا نہیں تو مار دوں گا آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں بتاؤ کیا نام ہے تمہارا نہیں تو مار دوں گا ایکٹنگ کر رہا ہے میرے سامنے یار گائز اس نے اتنی بڑی ویسٹ پہنی ہوئی ہے مرا تو یہ ہوگا نہیں لیکن لگتا ہے کہ مجھے اس کو مار ہی دینا چاہیے یار گائز یہ کچھ زیادہ ہی ایکٹنگ کر رہا ہے اور اب تک تو واقعی میں مر بھی گیا ہوگا لیکن یہ وہ بندہ نہیں ہے یار گائز جو میں نے پہلے دیکھا تھا نا وہ ڈیفرنٹ تھا یہ ڈیفرنٹ ہے 53 یار گائز یہ لاس فلور ہے اگر یہاں پہ مجھے وہ بندہ اور فائلز نہیں ملی تو پھر میں واپس جانے والا ہوں ہاں یار گائز کیونکہ ابھی میں اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا ہوں اور لیڈی میں نے کافی کچھ کر لیا ان لوگوں کے لیے لیکن فائل شایل یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اندر جا کے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مجھے کچھ مل جا اور ایک نڈیرہ یہی ہے وہ بندہ چپ چپ اپنے ویپنز کو نیچے فینک دو ابھی تجھے کیا لگتا ہے کہ تجھے یہاں پہ کس نے بیجے مجھے یہاں پہ ایف بی آئی کے چیف نے بیجے اپنا ویپنز نیچے رکھو اور مجھے یہ بتا کہ تجھے کیا لگتا ہے یہ سارا کا سارا کام کس نے کیا ہے یہ سارا کا سارا کام تم نے کیا اور یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے میرے اندر بھی وائرس فیل گیا ہے لڑکے اور تیرے اندر بھی وائرس فیل جائے گا لیکن اتنے بھیانہ کیوں لگ رہے اور یہ ارپی جی نیچے فینکا مجھے تم سے بات کرنی ہے بات بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے بس اتنی میری بات سن لے یہ جو بھی کام کی ہے صرف اور صرف ایف بی آئی کے چیف نے کیا ہے ایف بی آئی کے چیف نے کیا کیا بول رہے ہو اس نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے کیا لینے کے لیے اس نے تجھے یہاں پہ بھیجا ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ یہاں سے میں نے فائل لے کر آنی ہے اور سارے کے سارے لوگوں کو بھی مارنا ہے سارے کے سارے لوگوں کو تو تو نے مار دیا فائلز کدھر ہیں فائلز تمہارے پاس ہیں چپ چاپ مجھے فائلز دے دو ابھی میں بول رہا ہوں کہ تفاہ ہو جائے یہاں سے میں تو کہیں پہ پہ نہیں جانے والا ہوں لیکن تم مجھے چپ چا فائز دے دو یہ سارا کا سارا کام تم لوگ کے چیف نے کیا ہے بہت اچھا لگا تم لوگ کو پاگل بنا کے لیکن اس کی کیا میرے ساتھ کچھ خاص دشمنی ہے کیا ہاں نا تمہارے ساتھ ہی تو دشمنی ہے اس کی ایف بی آئی کا ڈریکٹر ریٹائر ہو رہا ہے اور اس نے ریٹائر ہوتے وقت بولا تاکہ اس کی سیٹ پہ بیٹھے گا ہم اٹی یعنی کہ تم اور ایف بی آئی چیف تمہیں سیٹ تو دے گا نہیں ڈریکٹر کی اس لیے وہ تمہیں مروانا چاہتا ہے اور ساتھ میں پورے کے پورے ایف بی آئی کے ہیڈکوارٹر کو بھی ڈسٹرائی کرنا چاہتا ہے پاگل ہو گیا جھوٹ بول رہا ہے مجھے اس کی بات کے اوپر بلکل بھی وشواست نہیں آرہا اور میں تمہیں بولانا کے رک جاؤ چپ چاپ یہاں پہ رک جاؤ نہیں تو مجھے تمہیں مارنا ہوگا کیسے مارے گا مجھے تو ایسے ماروں گا تمہیں میں اس طرح کر کے ماروں گا گیا یار گائز فائنلی یہ بھی مر چکا ہے سب سے زیادہ خطنک یہی چیز تھی اور میرے خواہ سے یہ ان لوگ کا باس تھا بٹ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے یار گائز اس نے بولا کہ یہ سب کچھ ایف بی آئی کے چیف نے کیا ہے اور یہ رسی کدھر جا رہی ہے یہ تو ہیلیکاپٹر ہے اوپر ایک منٹ ایک منٹ یہ تو ہیلیکاپٹر ہے اور یہ والا ہیلیکاپٹر ہے تو ہم لوگ کی ایف بی آئی کا ہے بے یار گائز اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آئی کے چیف نے اس کو یہاں پہ بھیجا ہے لٹرالی میں یار گائز یہ ہیلیکاپٹر ایف بی آئی کا ہے میں ابھی یہ رہا ہے یار گائز آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہو اس کی اوپر ییلو کلر کی سٹریپ بھی آپ لوگ کو دیکھ رہی ہوگی یار گائز یہ ایف بی آئی کے ہیلیکاپٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آئی چیف مجھے مروانا چاہتا ہے اب کیا کروں گا یار گائز مجھے یہاں سے بچ کے باہر نکلنا ہے ایک کام قطعوں کے بیلنگ سے نیچے کوت کے پیراشیوٹ نکالتا ہوں بارش بھی یار گائز فائنلی ختم ہو چکی ہے اور میں نے اپنا مشن بھی پورا کر لیا ہے ہاں بس وہ مجھے فائلز نہیں ملی ہیں لیکن بندے میں نے سارے کے سارے مار دی ہیں ہاں یار گائز سارے کے سارے بندوں کو میں نے اکیلے جا کے مار دیا ہے اور ایک منٹ یہاں پہ نیچے پوری کی پوری فورس کھڑی بھی ہے جا کے بات کرتا ہوں چیف سے کہ آخر ماجرہ کیا ہے مجھے تو بھائی بس ڈیریکٹر بننا ہے کچھ بھی کروں بس ڈیریکٹر بن جاؤں ایک دفعہ سر میں نے ختم کر دیا سب کو سب کو ختم کر کے تجھے خوشی ہو رہی ہے کیا کیا بول رہے ہو سر وہ اندر یہ جو مانسٹرز تھے نا ان سب کو میں نے مار دیا ہے ایف بی آئی کے معصوم لوگوں کو تو مانسٹر بولتا ہے سر وہ اندر مانسٹرز تھے نا آگ لگی ہوئی تھی اوپر سب کو مار دیا ہے میں نے میری پوری کی پوری فورس تم لوگ وٹنیس ہو اس بات کے کہ ہامیٹی نے خود اپنے مو سے بولا ہے کہ اس نے سب کو مار دیا ہے جی سر ہم لوگوں نے سن لیا ہے ہم لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں سر یہ کیا بول رہے ہو آپ میں نے آپ کے لئے اتنا کچھ کیا ہے وہ فائلز بغیرہ مجھے نہیں ملین لیکن میں نے سارے کے سارے لوگوں کو مار دیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ایف بی آئی کی سیکرٹ فائلز بھی تیرے پاس ہیں میری پوری کی پوری سواتی میری بات کان کھول کے سنو ہامیٹی کے پاس ایف بی آئی کی سیکرٹ انفرمیشن کی فائلز ہیں ہم لوگ کو وہ چاہیے ہوں گی سر فکر ہی مت کرو اس سے نکلوانا فائلز ہم لوگ اچھے سے جانتے ہیں لیکن سر میرے پاس کوئی بھی فائل نہیں ہے آپ کیا بول رہے ہو آپ نے مجھے خود ہی یہاں پہ اندر بھیجاتا اور یہ تالیاں کس لیے بجا رہے ہو تالیاں تو اس لیے بجا رہا ہوں کیونکہ میری سوات فورز نے تجھے آریسٹ کر لیا ہے ابھی ریڈی ہو جاں ٹورچر کے لیے سر آپ میرے ساتھ یہ بلکل بھی اچھا نہیں کر رہے ہو کیا اچھا نہیں کر رہے ہو تو نے میری آفیس کے سارے کے سارے لوگوں کو مار دیا اور ابھی بول رہے کہ میں تیرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہوں لیکن سر میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں آپ گلت انسان سے پنگا لے رہے ہو آپ کو بہت مہنگا پڑے گا اچھا دھمکی دے رہا ہے ایف بی آئی کے چیف کو دل کرتا ہے تجھے ابھی یہیں پہ ٹھوک دوں لیکن کیا کروں ہم لوگ کی سیکرٹ فائلز تیرے پاس ہیں فائلز وائلز میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اندر جتنے بھی مانسٹرز تھے میں نے ان سب کو مار دیا ہے اور میرے دوست نے مجھے بولا بھی تھا کہ اندر مت جاؤ لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے آپ کی بات پر ٹرسٹ کر لیا لیکن سر آپ میرے سارے اچھا نہیں کر رہے ہو ایک دفعہ سوچ لو مجھے دھمکی دے رہے تو ہاں ابھی تو دیکھ کے اتے ساتھ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر سر آپ بھی دیکھنا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کمانڈوز جلدی سے اس کو اریشٹ کر کے ہم لوگ کے سیکرٹ پریزن کے اندر لے کے جاؤ ٹھیک ہے سر دھمکی دے رہے آپ کو دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں میں نے چیف کی بات مان کے کافی زیادہ بڑی گلتی کر دی ہے بات یار گائز ابھی یہ لوگ مجھے لے کے جائیں گے اپنے سیکرٹ پریزن کے اندر اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ مجھے ہوتی زیادہ برے طریقے سے ٹرچر کریں گے لیکن ابھی آپ لوگ مجھے بچا سکتے ہو یار گائز مجھے نہیں پتہ کہ یہ لوگ مجھے کدھر لکھے جائیں گے لیکن آپ لوگ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے لکھ دو سنچن اوپی ہاں یار گائز یاں پھر آپ لوگ ٹرائیور اوپی بھی لکھ سکتے ہو لیکن کچھ ہی بھی کرو سنچن اوپی لکھو یاں پھر چاپ اوپی لکھو یا پھر ٹرائیور اوپی لکھو آپ لوگ کے کومنٹ سیدھا سنچن کے پاس جائیں گے یا پھر چاپ کے پاس یا پھر ٹرائیور کے پاس اور وہ لوگ مجھے بچانے کے لئے آ جائیں گے کیونکہ ابھی مجھے صرف اور صرف یہ تین لوگ ہی بچا سکتے ہیں یار گائز ان کے علاوہ میرے پاس بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے اوپی یہ کیا کس سے بات کر رہے تو اپنے سبسکرائبر سے بات کرو تم دیکھتے جاؤ تم بچو گے نہیں تمہارا مرنے کا ٹائم آ چکا ہے مجھے مارے گا تو یہ تیرا سپنا ہی رہ جائے گا چلو کمانڈوز لے کے جاؤ اس کو بتا ساری کی ساری سیکریٹ فائلز کدھر ہیں اوپی ایار گائز لٹرلی میں اتنا زیادہ مارا ہے ان لوگوں نے میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتا ہوں اور میں ابھی چلنے کے قابل بھی نہیں ہیار گائز لٹرلی میں میں چل بھی نہیں سکتا ہوں اوپی کس سے بات کر رہا ہے میں تجھ سے بوچھ رہا ہوں کہ سیکریٹ فائلز کدھر ہیں سیکریٹ فائلز میری جیب کے اندر پڑی ہوئی آ کے نکال لو لگتا ہے کہ تجھے اور مارنا پڑے گا اتنا زیادہ تو مار لیا ہے اور کتنا مارو گے جان لے لو ایک ہی دفعہ میری اتنی آسانی سے ہم لوگ تجھے چھوڑیں گے نہیں لڑکے مجھے پتا ہے یار گائز یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے پلیز آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے ٹریور اوپی سنچن اوپی یہاں پھر چاپ اوپی لکھ دو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک مجھے بچانے کے لیے ضرور آیا گا یار گائز یہ کہاں پہ لاکھیں ان لوگوں نے مجھے بند کر دیا ہے لیکن ڈھون لیں گے یار گائز سنچن چاپ اور ٹریور کافی زیادہ سمارٹ ہیں یہ لوگ لیسٹر سے پتا کریں گے میری لوکیشن کا اس کے بعد یہ لوگ مجھے ڈھون لیں گے کیونکہ میرا موبائل فون وہ سامنے والے ٹیبل کے اوپر پڑا گا ہے ٹریس کر لے گا لیسٹر ٹریس کر لے گا بس آپ لوگ جلدی سے یار گائز کومنٹ کر دو لیکن یاد رہے یار گائز ایسے آپ لوگ کا کومنٹ سنچن اور چاپ ٹریور کے پاس نہیں جائے گا آپ لوگ کو پہلے ویڈیو لائک کرنی ہے اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹ کرنا اسی کے بعد میں یہاں سے نکل سکتا ہوں نہیں تو کوئی چانس نہیں ہے ابے پاگل ہو گیا کیا لگتا ہے کہ تجھے سر پہ کچھ زیادہ چوٹے آ گئی ہیں پتا چلے گا تم سب کو یہاں پہ پتا چلے گا میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں تم میں سے کوئی بھی یہاں پہ نہیں بچے گا اور یہ تمہارا یہ جو آفیس ہے نا یہ آفیس یہاں پہ پریزن جو بھی ہے یہ بھی نہیں بچنے والا ہے ابھی ابے پہلے کھڑا تو ہو کے دکھا تیرے اندر ہمت ہے تو ہمت کی بات کر رہے ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کھڑے ہونے کی کافی زیادہ چوٹ تو لگ گئی ہے پٹ یار گائز میں کھڑا ہو گیا اب بتاؤ ری واہ تو تو کھڑا ہو گیا ہے ہاں میں کھڑا ہو گیا اب بتاؤ کیا کرو گے تم لگتا ہے کہ تیری اور پٹائی کرنی ہوگی ہم لوگ کو ٹھیک ہے تو مار لو مجھے کس نے منع کیا تمہیں لیکن ایک بات میں تم لوگ کو بتا دوں تم لوگوں نے تو سیف اور سیف مجھے ہاتھوں اور ڈنڈوں اور مکوں سے مارا ہے لیکن ابھی جب میرے دوست یہاں پر آئیں گے تو پھر وہ گولیوں سے بات کریں گے اچھا تو اس کا مطلب کہ تم مجھے دھمکی دے رہا ہے ہاں میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں اور میڈم میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے کیونکہ آپ نے مجھے مارا نہیں ہے فضول میں ماری جاؤ گی یہ میری پرسنل سیکرٹری ہے کہیں نہیں جائے گی کہیں نہیں جائے گی تو پھر یہ بیچاری بھی یہاں پہ مر جائے گی لیکن جگہ تم لوگوں نے بہت بڑیاں بنا کے رکھی ہے مجھے پہلے پتا نہیں تھا اس جگہ کا جب جب بتا کے سیکرٹ فائلز کتہ رہے ہیں سیکرٹ فائلز یہ ٹیبل بھی پڑی نہیں اٹھا لو ابھی پیچھے ہو کے کھڑا ہو ہاں ہاں پیچھے کھڑا ہو رہا ہوں ٹکلے تم بھی نہیں بچو گے اور ہاں کالو تم بھی نہیں بچو گے ابھی تو فیلال تو نہیں بچے گا کمانڈوز جلدی سے آکے ختم کر دو اس کو یہ اچھی آپشن ہے تم لوگ مجھے یہ کی دفعہ مار دو کیوں کہ اگر میں بچ جیا تو پھر تم لوگ نہیں بچو گے فیلال تو میرے اندر ہمت نہیں ہے یار گائز نہیں تو میں ان لوگ کو مکے مار کی مار دیتا بٹ ابھی تو میں مشکل سے کھڑا ہو پا رہا ہوں ان لوگ کو کیا ہماروں کا واپس سے گر گیا نہیں یار گائز لیٹرلی میں باڈی میں ہمت ہی نہیں ہے اتنا ٹورچر کیا ان لوگوں نے میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں سنچن اور چاپ تم دونوں کے دونوں ریڈی ہونا ارے ہانا ٹریوال انکل ہم لوگ بلکل ریڈی ہیں ہم لوگ حامید بیا کو بچا لیں گے یہ تو بھلا ہو تمہارے سبسکرائبرز کا کہ ان لوگوں نے مجھے بتا دیا نہیں تو آج حامید ٹی مر جاتا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ حامید دویا مر چکے ہوں گے ایسے کیسے مر گیا ہوگا میرا دوست اتنا جلدی ہار ماننے والا نہیں ہے اور ابھی تم لوگ بلکل ریڈی ہو جاؤں ہم لوگ بتائیوی لوکیشن پہ پہنچ گئے ہیں حملہ شروع کرو میرے حامید بیا کو پکڑ کے ان لوگوں نے بہت بڑی گلتی کر دی اب میں ان لوگ کو نہیں چھوڑوں گا اور ٹریوال انکل آپ پلیز آر پی جی مت چلانا ابھی آر پی جی نہیں چلاؤں گا تو ان لوگ کو ماروں گا کیسے تم بس کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ باقی میں دیکھ لوں گا اچھا ٹھیک ہے ٹریوال انکل میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا آپ اندر جا کے حامید بیا کو دیکھو ٹھیک ہے سنچن تم بھار ان کو دیکھو میں جا کے تمہارے حامید بیا کو دیکھتا ہوں لیکنہ ٹریوال انکل یہاں پہ یہ لوگ بہت زیادہ ہیں ابھی زیادہ ہیں تو کیا وقت ختم کرو ان سب کو مارنا ہوگا تمہیں بلکہ ایک منٹ یہ تو سنچن کو مار رہا ہے ابھی سنچن تو ٹھیک ہے نا ہانے ٹریوال انکل میں بلکو ٹھیک ہو لیکن آپ پلیز آر پیجی کو نیچے کر دو نہیں 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 سنچن آر پیجی سے ماروں گا سب کو ماروں گا ہاں میٹی اپنے آپ کو بچا لو میں آر پیجی فائر کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹریوال میں دیوار کی پیچھے ہوں جلدی سے آر پیجی فائر کرو ابھی بتاؤ اندر کوئی بچا یہاں پھر نہیں 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 ٹریوال سب لوگ مر چکے ہیں بس کرو نہیں تو میں بھی مر جاؤں گا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ تو بندے نیچے گر رہے ہیں یہاں سے ابھی اتنا بڑا آر پیجی فوڈو کے تو بندے تو نیچے گریں گے نا لیکن اچھا ہوا کہ تم لوگ آگے ابھی چلو جلدی سے باہر نکلو ہم لوگ کو نکلنا ہوگا یہاں سے فائنلی یار گائز میں بچ کے ہوں اور یہ سب لوگ مر کے ہیں لیکن یہ دو ابھی تک بچیمی ہیں میڈم میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ چپ چپ نکل جاؤ اب کیا کروں یار گائز ان کو مار کے کیا ہی کروں گا ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں ایسے کیسے چھوڑ دیتا ہوں سب کو ختم کرنے کے کوئی بچ گیا کیا نہیں نہیں ٹریور کوئی بھی نہیں بچا ہے بات ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ کوئی ابھی بھی زندہ ہے حاملٹی بتاؤ اگر کوئی زندہ ہے تو میں جا کے اس کو ختم کرتا ہوں ابھی نئی ٹریور مر چکے ہیں سب لوگ مر چکے ہیں لیکن مجھے ابھی یہ کام کرنا ہے لیکن یا حاملٹی آپ کی شیکل کتنی زیادہ بہنک لگ رہی ہے ہاں سنچن زومبی بن گیا ہوں کاٹ لوں گا تجھے لیکن یا حاملٹی آپ نے بہت زیادہ اوپی ہو کیا گھنٹہ اوپی ہوں سنچن اتنا مارا ہے ان لوگوں نے مجھے اتنا مارا ہے کہ میں تم لوگ کو کیا ہی بتاؤں اور اگر تم لوگ ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہوتے تو آج میں مر جاتا لوگیں بدلا تو میں تمہیں لے کے دکھاؤں گا آج ہو فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھو اور یہ اپنی اس والی گاڑی کو چھوڑو ہم لوگ اس والی گاڑی میں جائیں گے ایف بی آئی کا بندہ ہوں یار گائے جاؤں گا تو ایف بی آئی کی گاڑی میں اور تم لوگ یہ بتاؤں کہ چاپ کدھر ہے اوے چاپ کیا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کرو یہاں پہ اتنی زیادہ خطنک دھماکے بیٹھ کے سن رہا تھا یار اچھا ٹھیک ہے آج آپ فٹا فٹ سے گاڑی میں بیٹھ ایسے کیسے گاڑی میں بیٹھو بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے یار ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چاپ جلدی کر گاڑی کے اندر بیٹھ جا گاڑی کے اندر نہیں گاڑی کے اوپر کھڑا ہوں گا میں یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج تو سینا جلدی سے آجا میرے پاس لیکن اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر سنچن کو اور مجھے کون پالتا یار ایک تو یار گاڑی چاپ کچھ زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے جلدی سے آجا گاڑی کے اوپر بیٹھ ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن یا حامد ہے ابھی ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں سنچن ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں پکنک پہ ارے کیا واقعے میں پکنک پہ جا رہے ہیں کیا نئی نئی ٹریور پکنک میں نہیں جا رہا ہوں مجھے ایک کام کرنا ہے لیکن ابھی کونسا کام کرنا ہے تم نے بتاتا ہوں بتاتا ہوں ایف بی آئی بیلڈنگ جانے میں نے سب سے پہلے ارے کیا کر رہے ہو پاگل ہو گیا ادھر کیا کر ہو گیا جا کے میں نے چیف کو بولا تھا کہ ابھی وہ میرے ساتھ جتنا مرضی چاہے برا کر سکتا ہے لیکن چھوڑوں گا تو میں بھی اس کو نہیں اور یہ لوگ کون ہیں یہ بھی لگتا ہے کہ وہیں سے بھاگ کے نکلیں ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اور یہ سامنے کی طرف بھی ایک بندہ بھاگ رہا ہے اور ایک منٹ یہ بھائی صاحب اس کے کام دیکھو ویلڈنگ کر رہے آر گا اس ویلڈنگ مشین سے مارے گا یہ مجھے ابھی پاگل واگل ہو گئے ہیں چھوڑوں گا تو میں کسی کو بھی نہیں لیکن آمی ٹی ایف بی آئی بیلڈنگ میں تو بولتا ہوں کہ رہنے دو نہیں 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 ٹریور اپنا آفس بناوں گا میں کیا بات کر رہے ہو ہاں ٹریور اپنا آفس بناوں گا ایف بی آئی کا وہ بھی لیکن اس کے لئے تو بندے چاہیے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تین سال میں نے ایف بی آئی میں کوئی بھی دوست نہیں بنایا کیا اچھا تمہارے دوست ہیں کیا ہاں ٹریور میری اپنی پوری پوری ٹی ایم ہے تم ابھی دیکھتے جاؤ کہ میں ان لوگ کے ساتھ کرتا کیا ہوں ان لوگوں نے جھوٹ بول کے مجھے فسایا تھا ٹریور ابھی ٹائم آ چکا ہے بدہ لینے کا اور میرا دشمن صرف ایک ہے وہ ہے ایف بی آئی کا چیف نہیں چھوڑوں گا اس کو تو میں نہیں چھوڑنے والا ہوں ارے ہانے ہاں 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 جس نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہم لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے سنچن پورے کے پورے ایف بی آئی کی بیلڈنگ کو لوٹنے والوں میں ایف بی آئی بیلڈنگ کے باہر تمہیں پہنچ گئے ہوں لیکن سنچن چاپ اور ٹریور تم لوگ میرے ساتھ نہیں چلو گئے تم لوگوں نے ایک اور کام کرنا ہے ابھی کونسا کام کرنا ہے گاڑی سے اترو بتاتا ہوں کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تم یہ میرا موبائل فون پکڑو لیکن موبائل فون میں کیا کروں میرے موبائل فون کے اندر جس کانٹیکٹ کے آگے بھی ایف بی آئی لکھا ہوئے نا تم ان سب کو کال کر کے بتاؤ کہ ہامی ٹی نے ان کو اپنے پرانے گھر پہ بلائے پرانے گھر پہ کیوں نئے گھر پہ بلاؤنا نہیں نہیں ٹریور میرا آفیس میرے پرانے گھر پہ ہوگا کیوں کہ اگر میں نے نئے گھر میں بنیا ہے تو ایف بی آئی والوں کو پتا چل جائے گا تمہیں بس میں جیسا بولوں تم ویسا کرو اچھا ٹھیک ہے لاؤ دو موبائل فون یہ لو میری پاکٹ سے نکال لو میں تو نہیں ہاتھ ڈال سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے نکال لیا موبائل فون اب کیا کرنا ہے جس کانٹیکٹ کے آگے بھی ایف بی آئی لکھا ہوئے سب کو میرے پرانے گھر پہ بلاؤ اور ان کو بولو کہ سارا کا سارا سیٹ اپ ہم لوگ کے گھر پہ لگائیں کیونکہ وہ ہم لوگ کا نیا آفیس ہوگا اور سنچن تو ایک کام کر کے ایف بی آئی کی یہ والی گاڑی سیل کر اور ساتھ میں تھوڑے سے پیسے میرے پاس اور بھی ہیں وہ میں تجھے اوپر سے نیچے فینکوں گا لیکن یا حامد ہے ایف بی آئی والوں کے پاس پیسے بھی ہیں کیا آنا سنچن سونا رکھا ہے ان لوگوں نے بیلڈنگ کے اندر میں اوپر سے نیچے سونا فینکوں گا تو نے سارا کا سارا سونا لے کے جانے اور میرے لیے ایک بہت زیادہ اوپی سی گاڑی لے کر آنی ہے اچھے ٹھیک آمید ہے کونسی گاڑی لے کر آنی ہے کوئی بھی ایف بی آئی کی گاڑی لے کر آنا سنچن لیکن گاڑی ایسی ہو کے پتہ چلے کے واقعی میں گاڑی ہے اچھے ٹھیک آمید ہے میں بہت زیادہ اوپی گاڑی لے کر آنی ہے ٹھیک ہے تو پھر سنچن ٹرائیور اور چاپ تم لوگ اپنا خیال لکھنا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اندر جانے کی کیا ضرورت ہے یار ایک منٹ میں واپس ہوں گا چاپ لٹرالی میں ایک منٹ میں واپس ہوں گا لیکن پوری کی پوری بلڈنگ کو آگ لگا کے واپس ہوں گا لیکن میں تو بول رہا تھا کہ مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلو چل تو تم سکتے نہیں ہو کیا کروگے اندر جا کے چل نہیں سکتا ہوں ٹرائیور لیکن میری گن چل سکتی ہے تم لوگ ابھی جا سکتے ہو اچھا ٹھیک ہے جو تم نے بولا ہے وہ ہو جائے گا اور سنچن تجھے بھی یاد ہے نا ارے ہانے ہاں حامدہ میں نے تو صرف سیف گاڑی لے کر آنی ہے ہاں سنچن تنہیں گاڑی لے کر آنی ہے اور میں ابھی جاتا ہوں اندر کی طرف ارپی جی میرے پاس آگ ہے اور یہ ہے میری موٹر بائک جس کو میں لے کر آیا تھا نہیں چھوڑوں گا ارگائد ابھی کوئی بھی مجھ سے بچنے والا نہیں ہے میرا پہلا ٹارگٹ ہے میرا چیف چیف بس ایک دفعہ مجھے مل جائنا اس کے بعد دکت نہیں ہے ارگائد اس کے بعد میری کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے مجھے صرف اور سیف مارنا ہے چیف کو بچے گا نہیں چیف بھی مجھ سے بچنے والا نہیں ہے کیونکہ ابھی مجھے چاہیے دھیر سارے پیسے اور یارگائد اس پیسے مجھے ایسے تو ملیں گے نہیں پیسے لینے کے لیے مجھے اس والی بیلڈنگ کو لوٹنا ہوگا کافی زیادہ بندے ہیں یہاں پہ یارگائد میٹنگ میٹنگ کر رہے ہیں یہاں پر ان لوگ کو لگا تھا کہ یہ لوگ ایک معمولی سی سلجر کو بند کر دیں گے اور اس کو ٹارچر کریں گے اور سب کچھ واپس سے ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں نے چیف کو پہلے بتایا تھا کہ یارگائد وہ بہت بڑی گلتی کر رہا ہے مجھے آریسٹ کر کے نہیں بچے گا چیف بیف مجھ سے بچے گا نہیں اور ایک منٹ اس کے بھی مرنے کا ٹائم آ چکا ہے باقی بچارے سارے کے سارے ایک ایک سیکنڈ میں مرتے جا رہے ہیں اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ ابھی تک زندہ ہے چیف کدھر ہے مجھے ان لوگ کے چیف سے کام ہے یہ تو باقی بچارے ویسے یہاں پہ جاب کرنے کے لیے ہیں نا ان لوگ سے میجھے کوئی دکت نہیں ہے مجھے ڈھوننا ہے ان لوگ کے چیف کو اور وہ بھی در کدھر ہی ہوگا ایک منٹ یہ کون ہے بھائی صاحب ارپی جی ہے میرے ہاتھ میں پسٹل سے فائر کر رہے ہیں کام دیکھو آپ لوگ ان کے کوشش کر رہے ہیں لیکن خیر ہے کوشش کرنے دو ان لوگ کو بچیں گے تو یہ لوگ بالکل بھی نہیں سب سے پہلے مجھے گولڈ بھی چاہیے ہوگا اور یہ لوگ بھائی تمہارے بھی ملنے کا ٹائم آ چکا ہے جلدی سے اس والے روم میں پڑا ہے پورا کا پورا گولڈ اور یہ والا گولڈ اتنا نہیں تھا یہ گولڈ کافی زیادہ تھا آدھا گولڈ تو چیف اپنے گھر لے کر گیا ہے کرپشن کیے اس نے لیکن کوئی بات نہیں ابھی یہ جو باقی کا بچہ بین ہے یہ پورا کپورا میرا ہونے والا ہے اور ابھی فٹا فٹ سے میں اس کو نیچے بھی فینگ دیتا ہوں لیکن پہلے مجھے چیف کو ڈھونڈنا ہے ہاں یار گائز فٹا فٹ سے چیف کے پاس جاتا ہوں ایک دفعہ بس مجھے یہ چیف مل جائے کہاں پہ چھپ کے بیٹھا ہے ہوگا تو ادھر ہی یہ تو مجھے پتا ہے کہ ہوگا تو یہ ادھر ہی لیکن ابھی یہاں پہ دکھائیں نہیں دے رہا کہ یہ پہ چھپا ہوگا کہاں پہ جا سکتا ہے ٹیبل کے نیچے تو نہیں چھپا نہیں یار گائز یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن فلال مجھے اس والے پورے کے پورے فلور کو ڈسٹوائے کرنا ہے مگر ایک منٹ پہلے ایک دفعہ چیف کو ڈھونڈ لوں اس کے بعد پوری کی پوری بیڈلنگ کو آگ لگا دوں گا ہاں یار گائز اور تو کوئی option ہے نہیں پورے کی پوری بیڈلنگ کو آگ ہی لگانی پڑے گی مجھے مگر یہ چیف کدھر ہے کہاں پہ چھپ گیا یہ ڈر پوک ایک منٹ ٹوائلیٹ میں تو نہیں ہے بلکہ نہیں ابھی اتنا بھی بھگوڑا نہیں ہو گیا یار گائز ٹوائلیٹ میں کیا ہی کرے گا ہاں بھائی چیف کدھر ہو تم نہیں 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 یہاں پہ تو نہیں ہے یار گائز یہاں پہ کیا ہی کر رہا ہوگا یہ لگتا ہے کہ بھاگ گیا یہ ایسے کیسے بھاگ سکتا ہے ماف کر دوں تمہیں میں تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا کہ تم گلت انسان سے پنگا لے رہے ہو پلیز مجھے ماف کر دو ماف تو میں تمہیں کرتا ہوں ماف کرنا کونسا مشکل بات ہے یار گائز ماف کرنا چاہیے لیکن ان جیسے بندوں کو بلکل بھی ماف نہیں کرنا چاہیے دو گرنیٹ سے میرے خیال سے مر جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ بچ گیا ہو کچھ بھی کہہ نہیں سکتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں کہ تین گرنیٹ یہاں پہ اور فینگ دیتے ہیں آپ تو مر گیا ہوگا ہاں بھئی چیف کیا لیں جا کے دیکھتے ہیں بچہ یہاں پہ نہیں گیا یار گائز فائنالی مر چکا ہے اور مرا بھی کدر ہے ٹائلیٹ کے اندر مرا ہے یار گائز آپ لوگ اس کے کام دیکھو اتنا برا کسی کے ساتھ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا نا کہ ٹائلیٹ میں مرنا پڑے جل گیا یار گائز ابھی تو لٹرلی میں جل گیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے بٹ ابھی مجھے بنانا ہے اپنا آفیس ہاں یار گائز اور ساتھ میں میں اس پورے کے پورے آفیس کو بھی ڈسٹرائی کرنے والا ہوں اس لیے جلدی سے یہاں پہ گرنیٹ ایک گرنیٹ یہاں پہ اور ہاں بھئی تم ابھی تک زندہ ہو کیا مجھے پتا ہے کہ چیف نے تمہارے ساتھ بہت برا کی ہے میں تمہاری ٹیم کے اندر آنا چاہتا ہوں تو پھر جب وہ مجھے مارا تھا تم اس ٹائم کدھر تھے ابھی یہ کیا کر دیا تم نے وہی کیا ہے جو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ چلا کی کر رہا تھے یار گائز میں ان لوگ کو اچھے سے جانتا ہوں اور فٹ گیا یار گائز ابھی جب تک یہ لوگ اپنے آفیس کو دوبارہ ریپیئر کریں گے تب تک پورا کا پورا ایف بی آئی میں ٹیک آور کروں گا اور پھر ساتھ میں پریزیڈنٹ مجھے بنائے گا ایف بی آئی کا نیا چیف فیلال تو ہم لوگوں نے گاڑی وغیرہ بھی پرچیس کرنی ہے ملتا ہوں میں آپ لوگ سے اپنے نئے ایف بی آئی کے آفیس کے اندر فائنلی یار گائز اپنی چوٹوں سے ریکاور ہونے کے بعد میں آ چکا ہوں اپنے نئے ایف بی آئی کے آفیس کے اندر اور اس کے اندر وہ سارے کی ساری چیزیں ہیں جو کہ ایف بی آئی کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ہوتی ہیں اور آپ لوگ گاڑیاں تو دیکھ سکتے ہو یہ سارے کی سارے گاڑیاں سنچن پرچیس کر کے لے کر آیا ہے یہ ٹینک بھی بہت زیادہ اوپی ہے اور یہ سب کے سب میرے دوست ہیں یار گائز ابھی جب میں ایڈ کوارٹر کے اندر جاؤں گا نا اس کے بعد ان میں سے کسی کو ڈریکٹر اور کسی کو بڑے بڑے یار گائز سب کو رینکس دوں گا اور سنچن چاپ اور ٹریور تم لوگ ریڈی ہونا تھوڑی دیکھ اندر پریزرینٹ یہاں پہ آرہا ہے ہم لوگ ریڈی ہیں لیکن گاڑی دے کو کتی زیادہ اوپی ہے یہ گاڑی سنچن لے کر آیا ہے میرے لیے ہم نے یہ آپ کی نہیں گاڑی ہے بھائی صاحب گاڑی کو ہم لوگ بعد میں چلاتے ہیں پہلے ذرا اندر دیکھ لوں سارا کا سارا کام صحیح سے ہو رہا ہے یہاں پہ نہیں یہ والا روم بھی بلکل ٹھیک ہے بڑا سا ٹی وی بھی ہے اور بندے بندے یہاں پہ نہیں ہے سارے کے سارے باہر کھڑے میں کیونکہ آرگائز ابھی تھوڑی دیر کے اندر پریزرینٹ یہاں پہ آنے والا ہے آہ آرگائز تھوڑی دیر کے اندر پریزرینٹ آئے گا یہ والا روم بھی بلکل ٹھیک ہے کام بہت بڑیا کیا ہے آرگائز ہم لوگ کی ٹیم نے کام بہت ہی زیادہ اوپی کر کے رکھا ہے اور یہاں پر بھی پورا کا پورا سیٹ اپ لگاوا ہے اس کے علاوہ گنز وغیرہ بھی یہاں پر ہیں لیکن میں نے اپنا گولڈ یہاں پہ نہیں رکھا گولڈ میں نے اپنا پورا کا پورا چھت پہ رکھا ہے فٹا فٹ سے آپ لوگ کو چھت پہ لکھے جاتا ہوں لیکن یا حاملدہ اپنی نئی والی گاڑی کو تو چلاو گاڑی کو چلاو سنچین مجھے پتہ ہے یہ تو کیا لے کر رہا ہے میرے لیے لیکن میں اس کو چلاوں گا ابھی اتنے پیار سے لے کر رہا ہے اس کے آگے کیا چیز ہے حاملدہ میں نے اس کے آگے نائفز کو لگایا ہے تاکہ تم کسی کو ٹک کر مارو تو وہ اسی ٹائم مر جائے اچھا ٹھیک ہے اچھا پلان ہے ٹریور تمہارا کلر بھی ریٹ کر کے رکھا ہے لیکن یا حاملدہ اوپر تو بہت زیادہ گولڈ ہے گولڈ تو پڑا ہویا اسنچین یہ تو کیا کیا چیزیں لے کر رہا ہے اسنچین بھی بہت اوپی کام کر رہا ہے اور ایک بندہ ہم لوگ کا ادھر بھی کھڑا ہویا فٹا فٹ سے یہاں سے اوپر کی طرف چلتے ہیں گولڈ میں نے اپنا دیکھنا ہے یہ پورا ہم لوگ کا گولڈ ہے اور ہاں بھائی اٹھو کیا کر رہے ہو ارے سر اتنا مزا آ رہا ہے کہ کیا ہی بتاؤں اچھا اچھا ٹھیک ہے پریزرینٹ یہاں پہ آ رہا ہے فٹا فٹ سے اوپر ہو جاؤ اچھا اچھا ٹھیک ہے سر کھڑا ہوتا ہوں ابھی یہ رہا ہم لوگ کا گولڈ اور یا گائید ابھی ٹائم آ چکا ہے اپنی پسند کی گاڑی کو چلانے کا پسند کی ابھی تو میری نہیں ہے بھائید سنچن نے بنائی ہے تو چیک کرتے ہیں اس کو اندر سے اس کو دیکھتے ہیں اور یا گائید اندر سے اب اس کو ہم لوگ کیا ہی دیکھیں پولیس 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 سنچن نے لگتے کہ خود بنائی ہے ارے ہاں یا حامدہ میں نے آپ کے لئے بہت زیادہ پیار سے بنائی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں اس کو لے کے جاتا ہوں اور پاور ہے یا گائید گاڑی میں لٹرلی میں کافی زیادہ پاور ہے لیکن اب سنچن گاڑی بولوں یا پھر ٹریکٹر بولوں ارے ہاں ہم نے ٹریکٹر نہیں ہے بلکہ یہ تو گاڑی ہے ہاں لیکن ٹھیک ہے سنچن نے ہم لوگ کے لئے بنائی ہے اچھی ہے اگر آپ لوگ کو بھی سنچن کی یہ واری بنائی گاڑی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ڈیل دیں ٹھیک کیا رہاں با بائی